اس کا ایک ہفتہ پہلے جو نا جب اس کے پارٹ ون کے پیپر تھے نا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا بہت برا اور اس کے ٹیتھ وغیرہ ڈیمیج ہو گئے پھر فیس پہ اس کے جو تھی وہ سویلنگ کیا بہت زخم آئے تھے اس کے چاندگڑی پہ جا رہی تھی جی اب آیا آ گیا تھا اس کا بائیک پہ تو بڑا زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا تو وہ پھر ایک ہفتہ رہ گیا تھا اس پر پیپرز میں تو وہ ہسپیٹل دی پھر نہیں کروائے تھے نہیں اگزامین ہی دیئے تھے میں بہت میں کیے بعد میں بھی نہیں دیئے بس پر وہ تین چار ماہ تو وہ اس میں ہی رہی چار پائی پر رہی تین چار ماہ تو اس کا یہی رہا اچھا ریا ٹھیک ہی نہیں تھی وہ پھر وہ منگنی وغیرہ کا مسئلہ ہو گیا ایک سال کے اندر اندر پر اس کی شادی بھی کر دی ہم نے جو کام ٹائم سے نہیں بڑھ جائے یہ وائٹ بال بھی ہو گئے ہیں کہ ڈینڈرپ کی وجہ سے ڈینڈرپ جو ہے یہ جتنے مرضی ڈینڈرپ والے یہ جو کمرشل شمپو یوز کر لیں کوئی فرق نہیں ہے میرے حال میں یہ جو آئل ہے نا آئل ڈیوز کرتے ہیں نا اگر ریگولر طریقے سے تو پھر شاید خوشکی سے آپ کی جان چھوٹ جائے اور ٹھنڈے پانی سے مسئل دو نہیں سکتی میرا مسئلہ بڑا ہوا ہے نی پہلے سے بہت بہتر ہے آپ نے آئلنگ کیا پہلے سے کافی بہتر رہے ہیں اس طرح سے رہے ہیں یہ اسی طرح کاٹتے ہیں یہ ڈینڈرپ جو ہے نا یہ ایسی کرتے ہیں اچھا چھوٹیاں دے دیں پھر بچوں کو بچوں کو چھوٹیاں دے دی گئی ہیں سٹاپ نے آنے ہیں سنڈے فرائیڈے تک تو آپ کتنے دن جائیں گی اب بس فرائیڈے تک میں تو سمجھا آف ہی ہے میرا تو میری تو ہوئی دیں میٹنگ بس میں آج مجھوں نے کہا تھا ہم نے کہا اپنے آنے ہیں میں نے کہا تھا اچھا آج مجھے کل بھی جائیں گے اب لوگ کل تو مست ہے کل لازمی جانے ہیں صحیح ہے تو پھر آج ان سے ذرا کہہ دیا میں نے کہا جی میں ذرا بیزی ہوں اس وجہ سے میں آج ہوں گی کیونکہ آج بچوں نے تو آنا نہیں تھا سٹاف نے بیٹھنا تھا گپی مارنی تھی اور اس لے بس دینا تھا اور ان کو مدرز وارہ جو بھی آئیں گی انفرمیشن کے لیے ان کو دینی تھی انفرمیشن دینی تھی کہ آپ کو ایسے سریندھ وغیرہ کافی زیادہ ہے بچوں کی انکام نہیں ہے بہت ہے اچھا چلیں یہ بھی ایک طرح سے وہ بندہ دھیانی جس طرح لگ جاتا وہی ہو جاتی ہے روٹین نہیں تو اکیلا بندہ ایک ہی روٹین سے بور ہو جاتا چلے یہ ہوتا ہے کہ سکول میں ٹیچر سے کولیگ سے ملنا جلنا ہاں حسیمزہ کر لیں ہاں شیئر کر لیں چیزیں کچھ کچھ وہ اپنے گھروں کی شیئر کر لیں کچھ تو شوکی سے مجھے جو انا ٹیچ کرنا بہت اچھا لگتا ہے کچھ شوکیا کرتی ہیں تو کچھ جو انا ان کی ضرورت بن جاتی ہے پہلے تو میری میرا شوکی تھا اچھا لیکن پھر اس کے بعد ضرورت بن گئی اچھا پہلے میرا شوکی تھا ٹیچنگ کرنا پھر اب آکے تو ضرورت ہی بن گئی نا اچھا اب تو کافی دیر میں ہمیں دس پارہ سال ہو گئے ہیں کہ زیادہ ہوگی نہیں مجھے ہو گئے ایٹین ایرز اچھا تو ان کو کہنا تھا کہ میری تجربے کے حساب سے مجھے ایکسپینئنس کے حساب سے زیادہ کر دیں پہ ہمارا ایریا ایسا ہے نا اور بیسے بھی دیکھیں جی جب انسان کی ایجوکیشن ہو نا ہائی لگتا ہے تو اس کی پہ زیادہ ہوتی ہے اور پھر آج کل کے دور میں صحیح کہہ رہی ہے مجھے تو صرف ایک ایکسپینئنس کی بنا پہ انہوں نے جو ہے نا رکھا ہوا انچارج ورنہ تو نہیں لیکن کوئی ٹیچرز نہیں آتی ہیں جیسے اب تو پھر ان کی کلاس میں لیتی ہیں اچھا تو اس لیے میری ذرا آج بچے ہوتے تو میں لازمی جاتی بچے نہیں تھے آج بچوں نے نہیں آنا تھی صحیح ہے میرے بچوں کا ٹیوزڈے اور ٹھرسٹے ہے دن تو کل پہلی چھٹی آگی کل سے ہی تو سٹارٹ ہو رہی ہے تو کل ان کو میں نے بیجھا تھا سٹارپ بھی نہیں آئے گا نہیں میرے حال میں ان کے سکول میں نا آن لائن کلاسس بھی دیتی ہیں نا تو ٹیچرز جا کے وہاں پہ ریکارڈنگ کروا کے اپنے لیکچر پھر وہ بھی آن لائن کام جو ملتا ہے نا اس میں ایک دو ویڈیو جو نا وہ دلیور کرتے ہیں ساتھ موسم کا کچھ تو اثر ہو گئی نا نسان کی باڈی بر اس میں خارج بہت ہوتی ہے یہ رکھیں نا ہم یہ ہے اوکی ہوں کہ تو سار میں جو ہیں میں نے دیکھی ہیں یقین مانے ان کو کوئی ٹنشن ہی نہیں ہے نہیں ہوتی ایزی بہت میں بھی بڑی ایزی ہوتی ہیں اور بچے بھی بڑے ایزی ڈیزی ہوتے ہیں ہمارے ایک آج ہے نا ہاتھ ہی نہیں ہٹا ساتھ ہاں اور اتنا آکور لگتا ہے بہت زیادہ ہوتی موسم بس یہ بال جیگے وائٹ ہے نا یہ ان سے آپ جانا وہ کریں ان کو وائٹ میں سوچ ہی میں میں کہہ رہی ہے آپ میں تھوڑی کٹنگ بھی چینج کروں اور بالوں کا کلر میں نے کبھی نہیں کروایا اچھا بڑی حد ہے نا تو میں وہ مہندی نہیں گرمیوں میں وہ بھی گرمیوں میں ایک شاید ایک بار ہو جائے اب یہ بھی منگوائی تھی تو میں نے کہا میں ایسے کرتی ہوں لیکن وہ جو میری حیل پر ہے وہ لے آئی ہے جناب وہ جو پیور ریڈ نہیں جس طرح مائی بڈیاں لگاتی ہیں تو یہ مجھے کہہ رہے تھے لگا لو اتنا کلر نہیں آتا میں نے کہا نہیں آر کوئی اٹھا ہی ریزلٹ نہ آجے وہ تو وائٹ بالوں کا ہوتا ہے نا مجھے ہوتا ہے کیمیکل پھر وہ اور وائٹ بال ہو جاتے ہیں تو وہ میں نے رکھ دی ہے میں نے کہا وہ باجی وکر آئیں گی نا تو ان میں سے کوئی یوز وہ لوگ تو کرتی ریڈ یوز ہے نا دو تو کرتی ریڈ ہے عادت کی بات ہے نا جس کو جو عادت ہو تو میں میں نے ڈرتے ڈرتے لگوائی نہیں اس نے بڑی میرے وہ ہلپر نے ترلے کیا کہ باجی لگوائی کچھ نہیں ہوتا آج کل کون سر آنگا نہیں یہ بھی نہیں ہے کہ سب کی باتوں میں آکے اپنا نقصان کروائیں سوچ سمجھ کے سٹیپ لینا چاہیے اپنا کوئی بھی ایسے بڑی پرابلم ہونا کیونکہ میری چھوٹی مو مانی ہے ان کے وہ میرے سے کچھ سال بڑھی ہیں تو ان کے تو کافی دیر کے نا کہیوں کو بتا جلدی آ جاتے ہیں میری ہنس میں جائیں کہ ٹین ایج میں آگئے ہیں یا اس سے بھی بہت سے لوگوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے دیکھا دیکھی نا مطلب میں نے دوسروں کے دیکھا دیکھا دیکھی ہے خیر کلر لگانا دس کسال ہو گیا وہ اب اتنے ڈو گئے ہیں جس کا کساب نہیں بڑا بیٹا جو ان کا ابھی تیرہ سال کیا آگے سے کھوڈی ساب لگائے ہیں یہ بھی ایک پرابلم ہے نا ہر جگہ تو نہیں فنکشن وغیرہ میں جائے جا سکتا ہے جو کام بڑھ جاتا ہے انسان کے لئے جو مطلب افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو خواتین آپ کو بتا آئے دن چینج کراتی رہتی ہیں اب جس طرح یہ ایکٹرس ہی دیکھ لیں ہر دفعہ چاہے وہ ایجیڈ ہیں یا ینگ ہیں ینگ بھی اب تو کروا رہی ہیں کلر چینج بالوں کا کلر جو وہ نیچرل رہنے نہیں دیتے ہیں میرا ایک رول تھا نائنٹی ٹو چینل پہ اچھا تو وہ کرائم سٹوریز ہوتی ہیں نا انہیں وہ جن دنوں وہ حالات کرونا کی ہو رہے تھے نا ان دنوں میرا ایک رول دیا دادی اممہ کا اچھا تو اس میں انہوں نے میرے پورے بال وائٹ کر دیا اس طرح پورا انہوں نے ایسا کر دیا وہ کس سے کیا تھا ان کا کیمیکل ہوتے ہیں ان کا بیوٹیشن جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں ساری ریلی اچھا تو وہ کوئی بھی نہیں مجھے پہچان رہا تھا نا بلکل بھی میں چشمال گاک ہے بلکل دادی اممہ والا رول گیا اور پچر پتہ نہیں کہا چلی گئی ہوگی میرے پاس وہ نکالوں گی میں لنک تو آپ دیکھئے گا اس میں میرا رول تو وہ پورا ہی انہوں نے میرے وائٹ بال کر دیا لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا میں نے کہا کہ میرے جو کچھ بال ہے نا بلیک یہ بھی کیمیکل سے خراب ہو جائے اور پھر میں نے جب رول شام تک ختم ہوا میں نے بال دھوئے اپنے اتر گیا اتر گیا تھا لیکن بال کافی حد تک اور سے فید ہونا شروع ہو گئے میرے ویسے کم ہی تھے بلیک نا وائٹ کہیں کیمیکل جانا بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں جلدی فیکٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا جسٹ یہ ایک چوک کی طرح یہ اپنا ٹینشن لے یہ ہے میں نے کہا اچھا لیکن وہ رول تھا ظاہرہ مجھے پھر وہ رول کرنا تھا اس میں ڈیتھ سین بھی دکھایا تھا میرا وہ آپ نے میں سے شیئر کیا تھا لاسٹ ٹام ہے نا شاید میں نے کیا تھا آجے تو اس میں وہ بال بالکل میرے وائٹ کر دیا میں خود کو نہیں باز رول میں تو پہچانتی اندر سے یہ میں ہوں ایک مورننگ شو کیا تھا میں نے لائیو اے پلس پہ اس میں مجھے ریچ فیملی سے دکھایا گیا تھا تو اتنا مجھے موڈرن بنا دیا یہ میرے بال پوفی ہے وہ اتنے اپلس پہ تفرہ نہیں تھی تب جب نور بخاری نور بخاری کے ساتھ میں کیا تھا مورننگ شو لائیو وہ بس انہوں نے مجھے بلکہ شرم بہت آرہی تھی میں نے کہا یہ انہوں نے کیا مجھے بنا دیا اتنا مورڈرن اتنا ہی وہ لوک دے دینا انہوں نے ریچ فیملی کی دکھانا تھا مورڈرن تو وہ پھر مجھے بنا دیا انہوں نے چلو ٹھیک ہے مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا لیکن انہوں نے سب نے بہت اپریشیٹ کیا کام بھی بہت اچھا ہوگیا آپ دیکھے گا ملے گا یہ نہیں ملے گا 2015 کی بات آئی گے اچھا انہوں نے لینک کیا تھا سینڈ کیا میرے پاس تھا لینک کیا تھا سینڈ باقایدہ لائیو پروگرام دیکھا ہے سب نے ریکارڈ بھی کیا تھا میرے پاس نہیں گا اچھا ڈیٹ مجھے گیا تھا اچھا لائیو میں بڑا یہ ہوتا ہے کہ بلندر نہ ہو جائے گلتی نہ ہو جائے اور میں آپ کو بتاؤں میرا لائیو کا زندگی کا پہلا پروگرام تھا لائیو اس سے پہلے میں نے کبھی کیمرا فیس نہیں کیا تھا کانفیڈنس کیا وہ زیرا لوس نہیں ہوا بلکل بھی نہیں اہاں میں نے زندگی میں کبھی کیمرا فیس نہیں کیا تھا اس دن میرا وہ پہلا وہ تھا پروگرام میرا لائیو اور اس میں یہ کہ میں نے پرفارم اچھا کیا کہ سب نے اپریشیٹ کیا مجھے کوئی بھی نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ پہلی دفعہ کام کر رہی ہیں فرس ٹائم آئیے آج آپ تو اس کو آگے سے آپ کی بیٹی کو شوق نہیں ہے وہ میرا ساتھ جسپ جایا کرتی تھی تو کیونکہ گھر میں بھی چھوڑتی جانا مشکل ہوتا تھا خاص کر ویکیشن کی بات کر رہی ہیں بیسے تو بیزی رہتے تھے ہم دونوں ویکیشن میں ہمیں گیا ہوتا تھا کہ ہم فری ہوتے تھے نا فری منت کی ہوتی تھی تو وہ پھر اس میں میں اسے ساتھ لے جائے کرتی تھی میں نے کہا میں نے گھر میں نہیں چھوڑنا تو میں اکینا آپ اپنا آئی لنک شروع ادھر سے دیکھ کے نا اب آئی لگا دوں آئی لنک شروع تو میں پھر اس کو جو آئی نا لے جایا کرتی تھی اپنے ساتھ تو وہیں پھر اس کو کافی کہا گیا کہ یہ کام کریں گی ہوئی نا کیسا لگیا غلق کشمالہ کو لگایا ہے کبھی آپ نے آئی لے میں نے ہاں پہلے پہلے لگوا لیتی تھی وہ مجھ سے جی ماشاءاللہ اس کے بال بہت اچھے ہیں لیکن ان دنوں تو بہت زیادہ اس کے بالوں میں بھی پرابلم آ جاتی ہے ڈینڈرف اور گرنار یہ وہ میں بتا کیا سوچ رہی تھی ایک جو ہم لوگ جو شاور لیتے ہیں نا اس میں بھی ہماری وہ کنسسٹنسی نہیں نا رہتی کہ اگر سمٹم یہ ہوتا ہے کہ فنکشن آ رہے ہیں تو تینوں دن ہم بات لے رہے ہیں بلکل ایسا ہی سردیوں میں تو آپ کو بتا ہے وہ بال شیمپو میں بھی اتنا کیمیکل ہوتا ہے ایک لڑکی تھی وہ سخت سردی میں روہ صبح نہاں کیا تھی تو میں کہتی تھی ہم لوگ سکتر دفعہ سوچتے ہیں یا لمبے وال ہیں ڈرائے کیسے ہوں گا روزانہ بندہ ڈرائے سے بھی نہیں ڈرائے کر سکتا لیکن وہ کہتی تھی مجھے عادت ہے ڈیلی بیسیس پر نہ نہانے کی تو میں کہتی تھی ان کے بال بھی نہیں بتانی ڈیمیج ہوتے تو اس سے وہ تب تو نہیں فرق پڑتا ہوگا ہستہ ہستہ بالوں کی ظاہر سی بات ہے وہ گروتھ سی یا جڑوں سے کوئی نہ کوئی مسئلہ تا ہوگا اور یہ پھر بعد میں اثرات ہوتے ہیں ان کے یہ اس ٹائم نہیں پتا جلتا یہ بعد میں ان کے اثرات ہوتے ہیں ہمم یہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نا کہ ایکسیڈنٹ کا اب جون جون ایج بڑھ رہی ہے نا ایسی ہے اور تھنڈ جب سپیشل ہی آتی ہے تو یہ اثر ہوتا ہے پھر مجھے پتا چلتا ہے کہ واقعی یار دماغ کو چھوٹ لگی ہے میں کہتی ہوں کشمالہ کا اتنا برو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کا پورا فیس زخمی ہو گیا تھا پورا کوئی نہیں یہ کہتا تھا کہ اس کا ٹھیک ہو جائے گا تو ہمارے پاس شالی مہار ہسپیٹل والے ہیں انہوں نے نا ٹیوبز جو لکھ کر دی تھی نا کہ چہرے پر اس کے زخموں کا نشانات نہ بنی گئے یہ وہ پورا مو کے بل گری تھی نا مو کے بل گری تھی تو وہ مو ہی کی طرف سے سارا اس کا وہ پھر ٹیتھ ہو رہا ہے تو آپ پتا چلتا ہے؟ بچاری کو ہاں بلڈ بہت ضائع ہو گیا تھا بلڈ اتنا ضائع ہو گیا تھا نہیں نہیں چہرے سے وہ نشان ہو گیا اچھا تو لیکن یہ کہ اس کے جو ٹیتھ ہیں نا انہوں نے نہیں ہمیں بتایا کہ اس میں بھی انفیکشن ہو گیا وہ بڑی تک پھٹھائی اسے تین مہینے تک ترستی تھی کہ میں کھاؤں کیسے تو پھر کیا ایک ورڈ لیتی تھی؟ ایک ورڈ بنا کے دیتی تھی میں اس کو کیمہ اور یہ یقنی میں کیمہ کو یقنی میں پتہ نہیں کیا میں گرینڈ کر کے بہت میں نے اس کے لیے کیا لیکن وہ روتی تھی اچھا جس دن اس کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا اس سے ایک دو دن پہلے مجھے کہہ رہی ماما جی میں نے زنگر برگر کھانا ہے میں نے کہا بیٹا بھی تو میں نہیں لا کے دے سکتی اور ہماری ایرگیہ میں اتنا اچھا نہیں ملتا میں نے کہا آگے جائیں گے کہیں تو میں لا دوں گی آپ کو زنگر برگر تو نہیں ماما جی مجھے لا دیں میں نے کہا لا دوں گی میں نے اسے ڈانٹ بھی دیا مجھے پھر بعد میں جب اتنا دکھ ہوا جس وقت میں اس کو بچاری تین ماہ تک ہی نہیں تین ماہ تک کھائی نہیں گیا اس سے دانتوں میں تکلیب ابھی بہت کیر کرتی ہے میں نے تین علیدہ سے ایک نیا لگوا ہے دانت وہ تین جو تھے نا جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ ان میں بال آگیا تھا تڑ گئے تھے ہاں جی تو ان کی وجہ سے پورے اوپر کے دانتوں میں نا وہ ہو گئی تھی انفیکشن پھر ان دانتوں پر خول لگوایا تھا اب یہ دانتوں کا کام تھوڑا ہے اتنا ایکسپینسیو ہے بہت ایکسپینسیو تھا لیکن میں نے کہا میں نے کسی طرح بھی بس میں نے کرکن اپنی بچی کو میں نے کہا کہ میں سیف کرنے اس کو سیف کرلوں یہ ساری اس کی لائف پڑی بھی ہے ماشاءاللہ تو میں اس کو جو ہے نا مجھے اپنی بچی سے دنیا میں کوئی چیز عزیز نہیں بیٹیوں کو تو ویسے بھی ہوتا ہے کہ پرایا داننا ہے تو پرایا داننا ہے اس نے دنسرے گھر ویسے بھی اس کی لائف کا وہ تھا سارا اس نے ساری زندگی دیکھو جائے بھی گزارنی اللہ اس کو لمبی زندگی دے تو اس نے جو ہے نا پر میں نے وہ کروایا اس کو بہت ہم نے وہ کیا ہم سٹرگل کی اس کے لئے ابھی نا یہ پیچھے دنوں میری فرنڈ بڑی اچھی اس کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میرا دان جو ہے نا تھوڑا سا وہ جیسے ہم پنجابی میں بولتے نا پورا ہوا تھوڑا سا ٹوٹ گیا جو ایک چھا کارنر کہتی ہے صبح ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی کرونگ ہوگی اور صرف کرونگ ہم نے آپ کو ڈسکاؤنٹ کر کے ففٹین تھوزنڈیں ہیں کہتی ہے یار مجھے ساری رات نہیں ہی کہ پندہ ہزار صرف کرونگ آپ نے وہ میرا تھوڑا سا دانٹ ٹوٹا اگر زیادہ ہوتا تو انہوں نے تو میرا پتہ نہیں کتنے پیسے بتایا تھا کشمالہ کو ایک لاکھ پہے گا سیونٹ ٹوٹی تھوزنڈ اگر ہم کر لیں گے میں نے کہا جی نہیں تو یہ میری بیٹی چھوٹی سی ہے تو اس کا وہ کھوڑ ہو گیا تھا دنٹیس کی زبان میں بولتے ہیں پلپیکٹیمی تو وہ انہوں نے ففٹی تھوزنڈ مانگا تھا یہ زائنہ اب پانچ سال کی تھی اس وقت حالانکہ چھوٹی سی بتی ہے اور انہوں نے کہا ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں ہاں جی وہ یہ احسان لوگوں کا لیدہ ہوتا ہے بس بڑی تکلیف ہم ماں بیٹیوں نے پوری گرمیاں اٹھائی اکتیس اگست میں اس کا وہ تھا اکتیس اگست بروز منگل کو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کا اور آپ یقین کریں کہ پورے روڈ پہ جو ہے نا میں اکیلی بیٹھے میں روری لوگ دنیا کٹھی ہو گئی ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے خون ہی خون خوشی کے مسئلкими کی اٹھائی ایس طرح میںر کے شے ہی خون تھا کیسے اکتی رہے ہیں بہت کی پرابلم تھی نا اور میں نے اپنے علاقے کے سب سے اچھے سکول میں اس کو میٹرک کروایا ہے سائنس میں بس ابھی بھی اس کے اندر نا بہت ویکنس ہے دماغی طور پہ نا اس میں بہت بھول جاتی ہے نظر اتنی کمزور ہو گئی اس کی گلاسز لگے ہیں تھک جاتی ہے دماغی طور پہ تو بہت زیادہ بس اس کو بولا کریں کہ وہ آئی لنگ ایک تو کر رہا کرے جب آپ کے پاس آئے تب آپ شکر واہ لیا کرے یہ ہوت کر لیا کرے میں نے تو بہت عرصہ ہو گیا اب دو سال تو ایسے اس کی شادی کو ہو گئے ہیں تو میں نے تو اس کے بالوں کو نہیں آت لگایا وہ کرتی ہے لیکن شادی کے بعد نہیں کیا رہتی آگے جب بچے ہو جائیں تو بچوں کے ساتھ پھر ہر کوئی تو ٹوپتا رہتا ہے ہاں صحیح کہہ رہی بال براؤن رکھتی ہے نا وہ اپنے اچھا ہاں بہت خوبصورت ماشاءاللہ اس کے بال براؤن ہے تو کیسے براؤن کیسے رکھتی ہے ماندی سے میندی نہیں لگا یہ جو ہوتے ہیں کیمیکل بغیرہ یہ بلیچ کریمز غورہ اچھا 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 دکھاؤں گی پکچر اچھا وہ اس طرح کر کے نا اس کو ماشاءاللہ بہت کلر نا بہت اچھا نہیں تو اس سے تو ایسے بھی وہ ڈینجرس نہیں ہوتا اچھا 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 پیور اس کے بلیک وال نہیں تھے تو گولڈن ڈائپ تھے نا تو وہ ان کو اور ڈارک کر لیتی ہے جو اس کے فیس پہ اچھے لگیں اچھا اچھا آن کئیوں کو بہت شوک ہوتا ہے اس پہ سوٹ بھی بہت کرتے ہیں ایسے ایک سوٹ بھی کسی کسی پہ کرتے ہیں ہر کسی پہ نہیں کرتا ہے میرا تو دلکار ہے کہ یہ جو آج کا نہیں ہلکے ہلکے وہ زیرا کلر جوتا ہے اس طرح کے کروانے جو اوپری مطلب یہ جو بال وائٹ ہے نا ہاں تھوڑے تھوڑے بلکہ یہ جو وائٹ بال ہے نا وہ ہو جائیں گے آپ کے اس طرح کے کلر رہا تو وہ بہت اچھے لگیں گے شیئرڈ میں آ جائیں گے میری یقین مانے مجھے یاد ہے پونیاں گھرتی ہوتی تھی میری حال آئیں ایک پونی میری ایک سائیڑ کی دو چھٹیاں تھی تھی اتنی موٹیت تھی اب ایک ہی اتنی سے رہ گئی ہے بالوں کو بہت جلدی نظر رہتی ہے میرے بال گھنے بہت تھے لندھی تو اتنے نہیں تھے آپ کے ویسے سلکی ہیں تو بہت گھنے بال تھے بس میں حال کے کچھ بھی میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتی تھی بالوں کو لیکن ہر کوئی اس طرح کر گئے جیسے یہ میں آپ کے ہاتھ پھی رہی ہے نا یہ تمہارے بال اتنے پیار ہیں میری کلاس فیلوز رشتے داریوں تمہارے بال اتنے پیار ہیں میں نے کہا ہاں وہ اسی طرح جھاڑی گئے سارے بال اب تو خیر اے جا گئی ہے اس ایج میں تو آپ کو پتہ اتنے بھی رکھنا بڑی بات ہے اتنے بھی رہ جانا بڑی بات ہے لیکن کئیوں کے بھی بھی بڑی موٹی ہے جو کیر کرتی ہے نا ہاں میں نہیں کرتی کیر میں نے آپ کو بتایا تھا نا چھے چھے ماہ میں آئل نہیں لگاتی اس دن آپ نے لگایا تھا بس وہی لگا ہوئے اس کے بعد میں نے کئی بار شیمپو کر لیا لیکن دن کے بعد آئل نہیں لگایا میں تو لگواتی ہوں مجھے تو امی کے گار تھی تب بھی اور اچھی بات ہے یہ جب بچے ہوتے تھے نا تو اس میں تو آپ کو پتہ وہ زتون کا تیل میری سرد ہوئے بھی چلا وغیرہ جانا وہ سردیوں میں دونوں کی دفعہ نا ایک ہی ڈیڑ تھی تو میرا جناب میں نے زتون کا تیل جانا وہ اس کی معلش کرواتی رہی تھی میں نے دیسگی میں کھاتی نہیں ہوں کئی لوگ تو دیسگی لگواتے نا سر میں ہاں وہ بھی کہتے ہیں بڑا حال دی ہوتا ہے ہاں بہتا ہے زہر ہے ایک فائدہ تو ہو گئی زہر باڈی میں اس پر تو میں نے وہ زتون کا تیل لگواتی تھی تو اس سے بھی میرے حال میں بالوں کا فرق پڑتا ہے بہت پڑتا ہے زیتون تو خیر ہے یہ نایاب ایسی چیز ہے جو بہت فائدہ دیتی ہے اصل ملے نا جو یہ چیزیں بہت فائدہ ملے نا جو یہ چیزیں بہت فائدہ ہیں وہ مامو میرے سعودیہ سے لاتے تھے نا سعودیہ صاحب سکون ملا کچھ سکون ملا کچھ میرے بھیکم لیکن میں نے کچھ کا عظیق المالے Gaussian آج دوری حسنا سکتا ہے اللہ بلوں میں آئلنگ سے زہن کو سکون ملتا ہے بہت ریلیکسیشن ہوجاتی ہے نیند بھی اچھی ہے اور جو پرانی خواہ تھی نیا وہ تو ابھی بھی لگاتی ہے لازمی مطلب میری نندے وغیرہ نانو امی کیوں نہیں ان کو عادت ہوتی ہے عادت ہو جاتی ہے اور جب جاتی بھی نا ہماری تو امی اور دادو وغیرہ تو انہوں نے کیا کرنا پہلے آئل لگانا ہم تو بالوں میں شیمپو کرتے ہیں نا جانے سے پہلے ہاں جی تو انہوں نے جان بوجھ کر پہلے تیل لگانا ہے چوٹیا باندھی ہے پھر انہوں نے جانا ہے ایسے صحیح کہہ رہے ہیں تو اب میں جب بھی ہم تو حیران ہوتے تھے کہ بھی آپ کیوں لگاتی ہیں اس طرح چلتے ہوئے خاص تیل پہلے بھی لگایا ہوئے آپ کے نیا آئل بالوں میں پھر لگا رہی ہیں آپ بلکہ شادی بھی آئے پہ تو سپیشلی لگا کے جاتی ہیں ہم لوگ تو اب فیشن کرتی ہیں نا نہیں یا شادی پہ لگا کے جانا تو پھر اس طرح کر کے نا پورے باڈی میں سے انسان کا برین ہی تو ہے اس کو لے کے چلتا ہے صحیح کہہ رہی ہے تو اگر برین ہی ہمارا نیم ورک کرے گا تو ظاہرہ پھر کیسے سب پوری باڈی کنٹرول ہوگی صحیح کہہ رہی ہے اس کا برین فریش ہے تو سب کچھ ہو فریش ہے میں یہ تھنڈے موسم میں نا بغیر ٹوپی کے یا وہ اپر کے میں نہیں جا سکتی نہیں جا سکتے ہوا لگتی ہے اور سپیشلی جب نہ آئی ہوں نا تب تو بہت زیادہ اور یہ مجھے تیل سے بھی تھنڈک چڑتی ہے یہ پتہ ہے ایسا ایسا تھنڈا ہو جاتا ہے نا سرسوں کا تیل ویسے بھی تاثیر میں تھنڈا ہے ہاں جی تو وہ مجھے زیادہ در رہے نا تو ایسا سر میں نا ٹھنڈک جیسے نہیں محسوس ہوتی ایسا لگتا ہے تو سردیوں میں جو ہے نا یہ کوکولا ٹائل لگانا چاہیے نا لیکن وہ اس کا بھی یہ ہے وہ ریجنل بندہ کہاں سے مگوایا ہے یہ ریجنل ہے یہ ہم لوگوں نے کولیو سے نا بقاعدہ ان کے نکلوایا تھا ان کے گئے تھے میرے سسرال کے جو ایریہ وہاں سے یہ سپیشل کھڑے ہو گئے میں ہوت دیکھ رہی تھی بات یہ ہی تو ساری ہے کہ اگر اصل چیز ہونا تو فائدہ پھر اسی کو دیکھ لیں اس میں نا سمیل ہے ابھی تک اس میں بھی میں پاڑ دی تھی کہ یہ بھی سرسوہ یہ بھی ڈیفرنٹ قسم کا پتا آپ کو یہ اس میں وائٹ بھی ہوتا ہے براؤن بھی ہوتا ہے بلیک بھی ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ زیادہ تر یہ براؤن کلر میں یوز کیا جاتا ہے براؤن ہی زیادہ کو بنے ہاں وائٹ میرے ہن میں تھوڑا وہ ہوتا ہے جو کچھا کچھا نہیں سرسوہ ہوتا ہاں ابھی سے ہی پکا ہوا نہیں ہے پھر آیستہ لیکن بینی فیر زیادہ اس کا یہ ہاں ایسا ہی ہے اچھا جی اب باندے والکر ٹھوٹیا کروں ٹھوٹیا کروں کنگی بغیرہ دیئے نمہنے آپ کو کنگی دیئے نمہنے آپ کو کنگی دیئے نمہنے آپ کو کنگی برش نو ہر چیز توجہ مانگتی ہے جب انسان توجہ جس چیز پر چھوڑ دے گا وہی کام خواب ہونا شروع جاتا ہے ہر چیز کے ہر رشتہ بھی ہر چیز کے ہر رشتہ بھی ہر چیز کے ہر رشتہ بھی جو بھی ہے اپنا انسانی رشتہ بھی ہر چیز ہر چیز ایک کیا نمہنے کے عرصے چلتی ہے آپ ایسا کتنے بجے اٹھتی ہیں کہ آج جلدی اٹھیں ہیں میں آج جلدی جاگ گئی تھی وہ اس لیے کہ بچے گھر میں تھے نیچے والوں کے انہوں نے آ کے نا شور مچانا شروع کر دیا پونے ساتھ اچھا آج نماز بھی نہیں ویسے میں نے پڑی تھی وہی سزا ملی نا بچے آگئے تو فجر پاس نہیں تھا فجر کمرے میں میرے پاس ہی سکتا ہے وہ بھی لیٹ اٹھتا ہے وہ بھی ظاہر ہے جب جانا آنا نہیں اس نے کہیں اس کو سکول کا اس کو بولیں کہ کر لے نہیں کشمالہ پڑھا رہی ہے اس کو لیکن مورنگ میں اتنی جلدی نہیں صبح صبح اس بینڈی اس کا سبہ دس ساڑے دس جاتا ہے نہیں نہیں سکول کا بھی اس کے باب کو بولیں کہ اس کی زرہ کیر کرے پڑھ جائے گا کم از کم میٹرک ایف اے بی اے کر لے بلکل ہم تو خود یہی چاہتے ہیں کہ وہ پڑھے باب نہیں پڑھا ہوگا میرے حال میں اس کو تو کم از کم از کم میٹرک کیا ہے بھائی میرے اچھا ہم ہم یہاں پہ لکڑی کی بھی زرہ پہنے ہاں یہ بھی دیں لکڑی کی کنگی کا تو ایک الادہ ہی مزار فائدہ ہے اور اس سے وال بھی کم ٹوٹھتے ہیں ہماری ہاں ہماری جو دادی تھی نا ان کے پاس لکڑی کی کنگی تھی اور یہ کونسپٹ تو تھا ہی نہیں پہلے کہ یہ پلاسٹک کی بھی ہم دیکھیں گے ہمارے گھر میں یہ ہوا کرتی تھی ایسا یہ اب تو برش ہو گیا بھی آگئی جی پھر اس کے بعد نا انڈیا سے آنی شروع ہو گئی ہمارے انڈیا سے بھی آتی بھی اچھا اور آج کل کی جو جنریشن ہے نا اس کو تو پتہ ہی نہیں لکڑی کی بھی کنگی ہوتی ہے چاہی گا رہے ہیں یہ مجھے پتہ کہاں سے ملی ہے یہاں سے تو نہیں ملی لاہور میں سواد سے ملی ہے مجھے سواد سے اچھا ہم لوگ سواد کے یہ تھے سواد نران مگرہ تو اس سائٹ سے یہ مجھے ملی ہے اچھا بالوں کے لیے یہ بہت فائدہ ملی ہے ایک لکڑی کی یہ کنگی ایک لکڑی اور ایک پراندہ جو ہے پراندہ یاد ہے ہاں امی تو میری ڈال کے بیٹھتی تھی سکون میں میری دو پرانیاں نہیں ایک اس سائٹ ہی ایک اس سائٹ ہی بلکہ میں کہہ دی تھی میں کسی دن میں ویڈیو میں آپ سے وہ بھی بنواؤں ہاں اچھا تو کفی دیر ہو گیا تو شادی بھی آبی بندہ پہن دیتا ہے ہاں اور جو مٹی کے برتن ہے نا ان میں کھانا سواب بھی ہے سنت بھی ہے فائدہ بھی ہے مٹی کے برتن بھی لوگوں نے چھون دی اور کھانا بھی بڑا مزے رسمے بنتا ہے بہت نہیں اب یہ میں ویڈیو کوکنگ کی دیکھ رہی ہیں نا تو کئی لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں نا سپیشلی انہوں نے یہ چیزیں یوز کرنا اب دوبارہ سے شروع کر دی ہیں مٹی کی جو کنوالی ہے یا اس کا وہ کجہ سا بناتا ہے مٹی کے گلاس کچھ رہے ایسے بے شک وہ نیچے سے کھولے جانا وہ ہے یہ پونی ایک میرے پاس آیا اچھا نا اوائل لگانے کے بعد بال کتے پتلے پتلے سے ہو جاتے ہیں شیلنگ ہو جاتے ہیں اوائلیا میں بڑا کم ہو جاتا ہے اچھا جی آپ کے بال آج کافی اترے ہیں اترے ہیں؟ یہ دیکھیں ہاں یہ بال اترے ہیں کافی وہ گیاں نہ مساج کی ہیں وہ گیاں نہ مساج کی ہیں